اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی یہ ہے میرا ویکنڈ ولوگ تو میں آئی ہوں کچن میں صبح کا یہ ٹائم ہے ساڑھے نو بجے کا تو میں آئی ہوں ناشتہ بنانے ناشتے میں آج بنا رہی ہوں زبردست میں پراتھے دو میں بناوں گی آلو والے پراتھے اور ایک میں بناوں گی ایک پراتھا انڈے والا پراتھا اور ان کے لئے جو آلو کو میں نے جو ہے گریٹ کیا تھا آلو والے جو پراتھے میں بنا رہی ہوں آلو کو میں نے کچھے والو کو گریٹ کر لیا تھا جیسے قدو کش کرتے ہیں آلو کو گاجر کو تو ویسے میں نے کر لیا تھا آلو کو میں نے کش کر کے تھنڈے پانی میں تھوڑ دل کیلی ڈیپ کر دیا تھا اور پھر اچھے سے میں نے چھوڑ لیا ان کو آلو کو میکس کر لیا ہوں اور ساتھ میں اس میں میں نے اس میں دلاتا تھا نمک لال مرچ لال میرچ ویسی بی لال میرچ اور کالی میرچ ڈالی تھی تھوڑی سی anki username آلو ہے اور اچھے سے میں نے میکس کر کے ان سے breadth اٹھے میں نے لیا ہے иком جو میں نے انڈے والا پراتھا بنانا اس کے لئے لیا ہے مینừng دو اڈے اور اس میں بہا ڈالوں گی ہرا دھنیا تھوڑے سی ٹیماتر ہری مرچیں اور پیاز اسے ڈال کے اچھے س میں سے مکس کرلوں گی آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے کہ یہاں ہمارے جو ایریے میں ہے گیس کا بہت مسئلہ ہو گیا ہے تو اس لیے مجھے سبح سبح اٹھنا بڑھتا ہے جلدی سے ناشتہ بنانے کے لیے بارہ بے تک جو ہے گیس بند ہو جاتی ہے تو مجھے جلدی اٹھنا پڑتا ہے تو میں نے سوچا جلدی سے اٹھ کے جو ناشتہ بنا لیتی ہوں اگر آپ کو میرا اگر آپ کو میرا چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں وہ میرے تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو میرے چینل کو چینل پہ وزٹ کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں اچھے اچھے سے مجھے میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ملاحیان اچھے چینل ملاحیان کیجا پڑھیں 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 اس کا پیڑا جو ہے میں بیل کر رکھ لوں گی اور جو میں آلو والے بنانے ہیں ان کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائے ہیں چار اور دو پراتھے بناؤں گی میں ان کے سٹفنگ کر کے اور یہاں دو چھوٹی روٹی میں نے بیل لی ہے اور میں یہ آلو کی سٹفنگ ہے یہ بیچ میں رکھ دوں گی اس طرح سے گریٹ کر کے بھی آلو جو ہم بناتے ہیں پراتھے بہت ہی اچھے بنتے ہیں اگر آپ نے کبھی نہیں بنایا ہے تو بنایئے گا ضرور بہت اچھے لگتے ہیں ایسے ہی لگتے ہیں جیسے ہم مولی والے پراتھے کھا رہے ہیں ان کا ٹیسٹ ویسے ہی آتا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے پراتھا ڈال دیا ہے توے کے اوپر اور جی آلو والے پراتھے جو ہیں میرے ریڈی ہو چکے ہیں تو میں جو ہے انڈے والا جو پراتھا میں نے بنانا ہے اب میں وہ بنا رہی ہوں سمپل سا میں نے یہ پراتھا بنایا ہے اس کے اوپر جو ہے میں انڈا ڈال دوں گی پراتھا جب پورا کک ہو جائے گا دونوں سائٹ سے تو میں اس کے اوپر ڈال دوں گی انڈا اور ایک سائٹ پہ میں نے چائے چڑھا دی تھی چولے پہ پراتھا جو ہے دونوں سائٹ سے اچھتنا سا پک گیا تھا تو میں نے ایک سائٹ پہ جو پراتھے کی سائٹ ہے اس پہ میں نے ڈال دیا ہے انڈا پراتھے کو اُلٹا کر دوں گی سائٹ چینج کروں گی اس کی اور اچھے سے اوپر سے پریس کروں گی اوملیٹ جو ہے انڈا ہے وہ اچھے سے جو ہے پراتھے کیسا چپک جائے یہ دیکھ کتنا مزیدار سا ایک والا پراتھا ریڈی ہوا ہے اور یہاں زبردست ہمارا جو ناشتہ ہے وہ ریڈی ہے زبردستہ ویکنڈ کا پراتھوں کا ناشتہ آئیے آپ بھی ہمارے سات ناشتہ کیجئے یا میامی ساناشتہ موسیقی 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 اور جی ناشتہ ہم نے گل لیا تھا تو یہاں میں کریوں گھر کی صفائی کلیننگ موسیقی 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 مسالوں میں اس میں میں ڈالوں گی نمک کالی میرز پی سی وی سفیز زیرا گرم مسالہ چکن پاوڈر بس سمپل سے مسالوں میں اسے بناوں گی اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کے ساتھ سیلٹ بنائیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے کھانے میں مجھے بہت مچھے لگتی ہے یہ اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈال ڈال اور چکن کو میں اچھے سے بھون لوں گی مسالے میں اور پھر میں اس میں ڈال دوں گی پانی پانی کو بوائل آنے کے بات میں تین سے چار منٹ دک اچھے سے پکاؤں گی پانی کو کہ پانی کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور دوسرے چولے پہ میں بنا رہی ہوں ساپودانا ساگودانا بنا رہی ہوں میں میرے ہزمن کو بہت پسند ہے ساگودانا کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے چاولوں کی طرح سے بھگو کے میں نے رکھ دیا تھا اسے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا موٹا موٹا سا یہ پھولا پھولا سا بنتا ہے اور جلدی بن جاتا ہے اس طرح سے اور یہاں جو ہے پلاو جو ہے میرا سوری پلاو نہیں کھچڑی تیار ہو گئی ہے تو آپ کافی رات ہو چکی تھی تو یہیں پہ کرتی ہوں اپنے ولوگ کا اینڈ دعاوں میں یاد رکھئے خوش رہیے گا اللہ حافظ موسیقی